بجٹ منظوری خیبر پختونخواہ میں بدترین بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایوان میں احتجاج کرنے کا فیصلہ عمر ایوک کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں عیدالعظہ کے دوران لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کیا وفاقی حکومت جان بوجھ کر صوبے میں لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے مہنگائی لوڈ شیڈنگ اور دیگر ایشوز پر بات کروں گا پیپلز پارٹی اور مسلم نگنون کے بیک ڈور رابطوں میں بریک تھرو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات تیپ آگئی پیپلز پارٹی کی طرف سے بجٹ تجاویز پر تحفظات کے ظہار کے بعد وزیراعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو ملاقات کی دعوت دی تھی شہباز شریف سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری بجٹ تجاویز میں نظر انداز کرنے اور قومی اداروں کی نچکاری کا معاملہ اٹھائیں گے پنجاب اور وفاق سے متعلق خدشات پر بھی وزیراعظم کو آگاہ کریں گے وزیراعظم اور بلاول بھٹو کے درمیان اب تک تین بار ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا خیبر پختون خواہے گریڈ سٹیشن پر دھاوے وفاقی وزیر طوانائی نے وفاقی وزیر داخلہ سے مدد مانگ لی اویس لغاری نے محسن اکبی کو خط لکھا کہا کہ پی کے میں ذمہ دار شخصیات گریڈ سٹیشن پر مظاہروں کی قیادت کر رہی ہیں پولیس ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صوبے کے تمام گریڈز پر سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے گریڈ سٹیشنز میں زبردستی داخل ہونے اور بجلی بحال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں وفاقی وزیر طوانائی نے سی ای او پیسکو کی طرف سے بھیجی گئی ریپورٹ شیئر کر دی خیبر پختون خواہ میں بدترین لوڈ شیڈنگ وفاق اور صوبے آمنے سامنے وزیر اعلیٰ علیہ منگنڈاپور کی ہدایت پر محکمہ داخلہ نے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو خط لکھ دیا کہا بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی بندش کے اوقات کی نگرانی کریں کسی بھی ظلے میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے سے زائد نہ ہو خرابی کی صورت میں کم سے کم وقت میں خرابی دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو پیسکو حکام سے میٹنگ کی ہدایت کر دی دن کو چین نہ رات کو سکون شدید گرمی اوپر سے بجلی بند شہری دوہری عذیت میں مبتلا کراچی کے علاقے موسا کولونی کے مکینوں کا آکے الیکٹری کے دفتر کے سامنے احتجاج لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 18-18 گھنٹے بجلی بند رہنے سے معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں اوباروں میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری گھروں سے نکل آئے بجلی بحال کی جائے مظاہرین کا مطالبہ نواب شاہ کے علاقے دولت کولونی میں دو روز سے ٹرانسفورمر خراب مکینوں نے سکرنڈ نواب شاہ روڈ بلوک کر دی حیس کو انتظامیہ کے خلاف نارے بازی فریضہ حج کی ادائیگ مکمل حجاج کرام کی وطن واپسی کا آج سے آغاز پی اے اے اور تین نیجی ائرلائنس بعد از حج پروازیں اپریٹ کرے گی پہلی پر روز پہلی روز مختلف پروازوں سے دو ہزار سے زیادہ حجاج کرام وطن پہنچیں گے پی اے اے تین پروازوں کے ذریعے آٹھ سو چالیس حجاج کرام کو لے کر آئے گی قومی ائرلائنس کی پہلی پرواز تو بہر ایک بچ کر چالیس منٹ پر کراچی پہنچے گی شدید گرمی کے بعد بادلوں کو رحمہ گیا پنجاب کے کئی شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ملتان اوکارا سیالکوٹ منڈی بہاودین جہلم میں عبر بارہ برسا بارش کے ساتھ تھنڈی ہوایں چلنے اس کے گرمی کی شدت کم ہو گئی لاہور میں ہوایں چلنے سے درجہ حرارت میں نمائی کمی آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں تیز آندھی کے ساتھ بارش بالائی نیلم انگریس ویلی میں بارش اور جالہ بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا موسیقی